ملیشہ کے بردان منتری مہاتر محمد ترکی کے راشپتی رسیب طیب اردوغان اور پاکستان کے پی ام عمران خان کے بیچ ایک بیٹھک میں اسلامیک نیوز چینل کو لانچ کرنے پر چرچہ ہوئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان ترکی اور ملیشہ کی سرکارے مسلمانوں کے مدد کو اجاگر کرنے اور پسچی میں اسلاموفوبیا سے لڑنے کے لیے بی بی سی ٹائپ انگلیس ٹیلی ویجن چینل لانچ کرے گی عمران خان نے اس پریوجنا پر آگے پرکاس ڈالتے ہوئے کہا کہ انگریجی بھاشاکار ٹی وی چینل بی بی سی جیسا ہوگا جو مسلم دنیا کے سامنے آنے والے مدد کو اجاگر کرے گا جس کے بعد ملیشہ کے پردان منتری مہاتر محمد نے کہا ہم نے محسوس کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کئی غلط دھارنائے رہتی ہیں اور اسلام کا پرچار کرنے والوں کو غلط چتریت کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کو ادھارن کے لیے آتنگوادیوں کے روپ میں دکھاتے ہیں اور دنیا اسے سچ مانتی ہے جبکہ اسلام ایک ہنسک دھرم نہیں ہے مہاتر نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمجھانے کا پریاس ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے تاکہ کوئی بھرم نہ ہو اور اس پر آتنگواد کو بڑھاوا دینے والے دھرم ہونے کا آروپ نہ لگے نیوز انٹرنیرسنل نے ایبران خان کی حوالے سے کہا کہ اسلامی اتحاس پر گیان پھیلانے کے لیے ویب سیریز اور فلموں کا نرمار کیا جائے گا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ایک ساتھ لانے والی غلط دھارناؤں کو صحیح کیا جائے گا ہمارے اپنے لوگوں اور دنیا کو سوچت کرنے کے لیے مسلم ہشٹی پر ویب سیریز اور فلموں کا نرمار کیا جائے گا مسلمانوں کو ایک سمرپت میڈیا کی اپستتی دی جائے گی عمران خان نے سنکھ راشٹ میں اپنے سمودن میں مسلمانوں کے پرتی گھرنا کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا 11 ستمبر 2001 کو سنکھ راشٹ امریکہ میں ہوئے حملے کے بعد کافی بڑھ گیا تھا دنیا میں ایک دساملوں تین بیلین مسلم ہیں یا ایک ویباجن پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا ہجاب پہنے والی مسلم احلاؤں کچھ دیسوں میں ایک مدہ بن گئی ہیں یا 9-11 حملوں کے بعد سے ہی شروع ہوا تھا جس کے بعد ہمیشہ مسلمانوں کو آتنگوات کا لیبل لگا کر پیش کیا جانے لگا انہوں نے کہا کہ آتنگوات کا کسی بھی دھرم سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یوروپ میں مسلمانوں کو ہشیے پر رکھا جا رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہشیے پر رکھنا کٹڑتا کی اور جاتا ہے ہمیں اس مدہ کو شمبودیت کرنا چاہیے کوئی بھی دھرم کٹڑتا کا پرچار نہیں کرتا ہے اور ہم اسلامی چینل کے مادم سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ایک ساتھ لانے والی غلط داناؤں کو صحیح کریں گے اور انہیں اسلام کے بارے میں سچت کریں گے آپ کی اس خبر پر کیا رہا ہے کمنٹ کر کے جاتا بتائیں ٹھنکس فر واشنگ پلیز سبسکریب تیریل لائکس